پریز تا لارڈ آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل میں اور آج میں پتی پتنی کے وشے کی اوپر میں بائیبل کے دوارہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں جیسا کی میرا ایک سبسکرائبر نے مجھے ریکویس بھیجا کی سر جیسے بھی ہو آپ ہزبین اینڈ وائف کے بارے میں پلیز تھوڑا بتائیے گا تو میں کوشش کروں گا کہ آج کا سندیس میں گور کر سکنے کے لئے لیکن یہ توپک تو بہت لنبا ہے ختم ہونے کے لئے اسمبو ہے لیکن پھر بھی جتنا تک سکتا ہے میں کوشش کروں گا اور اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا لاس تک دیکھئے گا تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور میں سنگچیپ میں بتانے کے لئے کوشش کروں گا شروعات میں پرمیسور نے جب پہلا انسان کو بنایا آدم پھر پرمیسور نے دیکھا کہ ایڈم اکیلا تھا تو سویم پرمیسور نے کہا یہاں اچھا نہیں ہے منوشو کو اکیلا رہنے کے لئے اس لئے میں ان کے لئے ایک سہایت جرور بناوں گا یہاں آپ کو پرنی کو ملتا ہے بوک آف جینیسیس چاپٹر تو ورس ایٹین میں یعنی پرمیسور جو ہے انسان کو اکیلا رہنے دینے نہیں چاہتا ہے اس لئے ایک مددگار ایک ہیلپر جو ہے پرمیسور بنا دیا تو کس پرکار سے عورت کا سرشتی ہوا اس کو ہم پڑھتے ہیں بوک آف جینیسیس چاپٹر تو ورس ایٹین میں پرنے کو ملتا ہے یہاں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرمیسور نے ستری اور پروش کو اس کے سوروپ میں رچا اور آدمی کا ریٹ کا ہڈی سے جو ہے ستری کی سرشتی کیا گیا تھا ایڈام کو ایک گہرا نین میں سونے دیا اور اس کے ریٹ کے ہڈی کو نکال کے ہوا کی سرشتی کی یعنی پہلا اس تری کی سرشتی ہوئی یعنی وہاں اس تری جو ہے آدمی کا شریر مانس اور ہڈی سے بنایا گیا اس لئے بوک آف جینیسیس چاپٹر تو ورس ٹوئیٹی فور میں کہا گیا ہے اس لئے آدمی جو کیا ہوگا اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر وہ اپنے پتنی کے ساتھ مل جائے گا اور وہ ہے دونوں جو ہے ایک شریر ایک انگ ہو جائے گا یعنی پتی پتنی کوئی الک نہیں ہے بلکہ دونوں ہی ایک ہے لیکن آج کل ہم لوگ دیکھنے سے پتنی الک پتی الک کمائی کرے گا تو بھی پتی کا اپنا کمائی پتنی کا اپنا کمائی میرا کمائی ہے اتنا تمہارا کچھ کمائی نہیں اور پتی بھی کوئی کو بولتا ہے کہ میرا اتنا کمائی ہے تمہارا کمائی نہیں تو میرا تیرا کہاں سے آ گیا پربو کا بچن کہتا ہے پتی پتنی ایک ہے تو ہمیں ایک رہنا ہے ایک شریر یعنی شریر میں دل اور دماغ پران آتما ہوتا ہے تو اسی پرکار جب ایک شریر ہو جاتا ہے تو ہمارا دل، دماغ، ہمارا من، ہمارا آتما ایک ہونا چاہیے اور یہ کوئی الگ آدمی نے نہیں کہا سویم پرمیشور نے کہا کہ یہ اچھا بات نہیں ہے انسان کو اکیلا رہنے کے لیے جینیسیس چیپٹر 2 ورس 18 کا پہلا بھاگ میں جب ہم پڑھتے ہیں تب ملتے ہیں تو سویم پرمیشور یہ جانا کہ انسان اکیلا رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے اور بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اکیلا پن میں آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتا ہے دیپریشن اور بے سہارا ہو جاتا ہے ہیلپ لیس ہو جاتا ہے جیون کا کٹھنائی اور کٹھن ہو جاتا ہے سٹرگل کرنے کے لیے جوچنے کے لیے تو اسی لیے ایک مددگار کی اوشکتہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرا کا سوچ ویچار ایک دوسرا کا دکھ تکلیب کو جو ہے پاٹ سکنے کے لیے ایک دوسرا کا جو فیلنگ سے اس کو شیئر کر سکنے کے لیے ایک ہلپر کی ضرورت ہوتا ہے اسی لیے ہی پرمیشور نے ستری کی شرشتی کی ہے تاکہ پرش کو مددگار ہو سکے اس لیے پرش کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا پتنی آپ کا مددگار ہے آپ کا نوکرانی نہیں ہے اور پتنی بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کا شرشتی آپ کا پتی کا مدد کے لیے ہوا ہے نہ کہ آپ اپنا پتی کو راج کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کا ساتھ جورا ہے تو تیچ میز اس کا ہر دکھ کشت میں ہر سمئے میں اس کا ساتھ دینا آپ کا دھرم آپ کا کرتویہ بنتا ہے اور دوسرا کارن جو کسی لیے پرمیشور نے شرشتی کی عورت کو جینیشش چاپٹر 2 ورس 18 کا دوسرا سینٹنس میں پرنے کو ملتا ہے کہ پرمیشور نے اس کو مددگار کے لیے بنایا یعنی ہمیشہ مدد کرنا ہے ہر گھری میں ہر سمئے میں جو ہے پتنی جو ہے اپنا پتی کا مدد کرنا ہے اور پتی جو اپنا پتنی کا مدد کرنا چاہیے اور یہاں سمبند یہاں رشتہ جو ہے کوئی آدمی نے نہیں بنایا کوئی مہاتما پوروش نے نہیں بنایا سوئی پرمیشور نے یہ رشتہ کو بنایا سو ایتی سے دیوائن انسٹیٹیوشن یا دیویے جو ہے پرمیشور نے انسان کو دیا تو اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کا پویترتہ کو رکھنا اس کو سممان سے رکھنا ہر پوروش کا اور ہر عورت کا جو ہے یہ دائتوہ بنتا ہے اور باچن میں لکھا ہے ہیبرو چیپٹر 13 ورس 4 میں ویواز جو ہے یعنی شادی جو ہے سبھی چیزوں میں سماننی ہے یعنی اونرول ہے اور اس کا ویستر جو ہے گندگی نہیں ہوتا ہے پتی پتنی کا ویستر جو ہے صاف ہوتا ہے لیکن جو دشت کام کرتا ہے جو بےوچاری کرتا ہے اس کو پرمیشور جو ہے نیائے کرے گا اس لئے ہر پتی سابدھان رہے اپنے پتنی کے علاوہ دوسرے کے اور نہیں جانا ہے اور ہر پتنی بھی سابدھان رہے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے مرد کی اور نہیں جانا ہے کیونکہ ایسا کرے گا تو سماس کے درشتی میں بھی اور پرمیشور کے درشتی میں بھی آپ گلتی تہرا جائے گا اور پریوار ایک سندر پرمیشور کا بنایا ہوا ایک سنس تھا ہے اور اس کو ہم کہتا ہے دیوائن انسٹیٹیوشن فیملی is a دیوائن انسٹیٹیوشن تو اس کو ہم پرنے کو ملتا ہے اپیشن چیپٹر سکس ورس وان کو پرنے کو ملتا ہے جتنا بھی بیٹا بیٹی لوگ ہے اپنا ماتا پتا کا آگیاں کو ماننا چاہیے اور ورس دو کو پرنے سے ملتا ہے اپنے ماتا پتا کو سممان کرنا چاہیے ایسا کرے گا تو آپ لمبا عمر جئے گا سنسار میں اور یہی پربو کا اچھا ہے اور ورس فور میں پرنے سے ملتا ہے پتا لوگ اپنے بچوں کو کرودیت نہ کرے اور انہیں پربو میں سندر سا چیتاونی دے کے شکشہ دے کے چاہے اس کو پرورش کرے اور گھر میں اور آفیس میں جہاں میں بھی آپ کسی کا انڈر میں کام کرتا ہے اگر کسی کا آپ داز ہو یا داشی ہو تو اپنا مالک کا بات کو ماننا چاہیے بھائی مانکر کام کر جیسے آپ پرمیشور کو درتا ہے اسی پرکر اپنا مالک کو بھی ڈرنا چاہیے اور اپنا کام کو جو ہے صحیح طریقہ سے کرنا چاہیے اور ورس 6 یعنی اپیشن چپتر 6 ورس 6 میں پرنے سے ملتا ہے آپ جو بھی کام کرتا ہے جو بھی سیوکائی کرتا ہے آپ دل سے سچا من سے کرنا چاہیے نہ کی آنکھ میزس دکھانے کے لئے اس کو ہم انگریجی میں کہتا ہے آئی سرویس جیسے آدمی کو خوش کرانے کے لئے آنکھوں کا سرویس نہیں دینا چاہیے آنکھوں کا سیوہ نہیں دینا چاہیے لیکن دل سے کرنا چاہیے من سے کرنا چاہیے اور اپنے پورا اچھا کے ساتھ میں کرنا چاہیے اور آگے ہم لگ دیکھتا ہے بک آف ایفیشن چپتر 5 ورس 21 میں دیکھتا ہے اس لئے ایک دوسرا کو سمرپیت کرنا ایک دوسرا کو سبمیسیف ہونا اتین اوشکتہ ہے جب تک ہم ایک دوسرا کو سمرپیت نہیں کریں گے ایک دوسرا کو ہم سبمیت نہیں ہوگا تو ہم ایک پریبار میں نہیں رہ سکتا ہے ایک ساتھ نہیں رہ سکتا ہے ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے ایک ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے اس لئے ایک ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک شریح رہنا ہے تو سبمیت ایچ آدھار مطلب ایک دوسرا کو سبمیت کرنا اتین اوشکتہ ہے اور اسی افیشن چپتر 5 ورس 22 میں پڑھنے کو ملتا ہے ہی عورتیں اپنے پتی کو آپ جو ہے سبمیت کرنا ہے یعنی اس کا آدھین ہو جانا ہے جیسا آپ پربو پرمیشور کا آدھین ہوتا ہے اسی پرکار اپنے پتی کا آپ جو ہے اندر میں ہونا چاہیے سبمیت ہونا چاہیے اور ورس 23 میں پڑھنے کو ملتا ہے ہی پتی لوگ جو ہے اپنے پتنی کو پرم کرو اور پتی جو ہے اپنا بیوی کا سیر ہوتا ہے جیسا کہ کلشی کا منڈلی کا سیر عیسو مسیح ہوتا ہے اور عیسو مسیح اپنا منڈلی کو پرم کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار پتی لوگ اپنا پتنی کو پرم کرے اور ورس 25 میں پڑھنے کو ملتا ہے جیسا عیسو مسیح نے اپنا جیون کو چرچ کے لیے کلشی کے لیے دے دیا ٹھیک اسی پرکار ہے پتی لوگ اپنا پتنی کو پریم کرو اور اپنا جیون کو اپنا پتنی کے لیے دے دو بائیبل ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ورس 28 میں پرنی کو ملتا ہے کہ جیسے لوگ اپنے شریر کو پریم کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار پتی پتنی ایک دوسرا کو پریم کرنا ہے کیونکہ دونوں الگ نہیں ایک شریر ہے جیسا آدم اور ہوا ایک شریر تھا اور آدم کا شریر سے ہوا کو بنایا گیا ویسا ہی پتی پتنی ایک شریر ہے اس لئے ایک دوسرا کو پریم کرو جیسا آپ اپنے شریر کو پریم کرتا ہے اور وچن میں ہم دیکھنے کو ملتا ہے فاس پیتر چپتر 3 ورس 6 اور جینیسیس چپتر 18 ورس 12 میں سیرا جو کی ابراہم کی دھرم پتنی تھی انہوں نے اپنا پتی کو کبھی بھی نام سے لے کے بھی نہیں پکارا بلکہ اسے اپنا پربو یعنی مالک اور ہم ہندی میں کہے تو شوید ہندی میں کہے تو سوامی کہہ کے پکارا تھا تو اتنا سممان اور آدھر اپنا پتی کو دیا کرتی تھی پہلے جمانہ میں لیکن آج کل کا جمانہ میں آپ دیکھ سکتا ہے تولنا کر سکتا ہے کہ کیا ہو گیا موڈنائزیشن کا وجہ سے ہے نہ کس کارن سے یہ چیز جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے آج ہمیں پرمیشور کا وچن کے دوارہ جو ہے اپنا من پھرانا بہت جروری ہے اور کبھی دونوں الگ نہیں ہونا ہے لیکن کیول پراتنوں اور فاسٹنگ کے دعا سممائے میں ہی دونوں الگ ہو سکتا ہے لیکن باقی سممائے میں ایک ساتھ رہنا ہے بائیبل کہتا ہے فاسٹ کورنٹین چپتر سیون ورس فائیب تو پتی پتنی کے وشے میں تو کافی شکشائے ہم بائیبل میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جب ہم اپنے جیون میں اتار کر دیکھتا ہے یہ من موٹ اور میس انڈرسٹیننگ ایسا کیوں ہوتا ہے بولنے سے کیونکہ میس کنسیپشن ایک دوسرا کو اچھا سے نہیں سمجھنے کے قارن سے اچھا سے ایک دوسرا کو کممینکیشن یعنی سمپرک نہیں کرنے کا وجہ سے بھی بہت سارا سمجھ سے اتپن ہوتا ہے اسی لئے ایک دوسرا کو سمجھنا جو روی ہے ایک دوسرا کو سنبان کرنا جو روی ہے اپنا پتی کا عجت بیوی کا عجت ہوتا ہے بیوی کا عجت پتی کا عجت ہوتا ہے اسی لئے دونوں ایک ہونا چاہیے نہ کی الگ ہونا چاہیے وچن سے ایک اور ادھاران ہم دیکھتا ہے روت روت کا کہانی کو ہم جب دیکھتا ہے جو کہ ایک سچا کہانی ہے ایسو مسیح کا جنم سے بہت ہزاروں سال پہلے کی بات ہے روت جو ہے تھا کہ ایک مواب دیش کی لڑکی تھی اور انہوں نے ایک ہیبرو آدمی سے سادی کیا اور اس کا پتی کا بھائی بھی تھا اور پتی کا بھائی بھی ایک مواب دیش سے ہی سادی ہوا تھا اور روت کا جو ساس تھی اس کا نام تھا نوامی ایک سمیں ایسا ہوا اس کا پتی اور اس کا پتی کا بھائی دونوں مر گیا اس کا سسور بھی مر گیا کہ بل روت اور اس کی بہن اور پا دونوں تھی اور اپنی ساس کی ساتھ تھی تو نوامی ایک دن سوچا کہ میرا دونوں بہو جو ہے جوان ہے ابھی تک دونوں کو اپنا ماتا پتا بھائی بھیا کا گھر میں باپس بھیج دے گا تاکہ وہ پھرچہ اپنا جیون کو سرو کر سکنے کے لئے تو نوامی نے اورپا کو بلایا اور کہا کہ تم کو ہمیں آجاد کرتی ہوں تو جا سکتا ہے اپنے ماتا پتا کے گھر اور تو ابھی جوان ہے تو سادی کر سکتا ہے اور تم نیا جندگی شروع کرو تو اورپا جو ہے بہت روئی اور نوامی کو گلے لگایا چماکس کیا اور روت کو بھی الویدہ کہ کے اورپا چلا گیا پھر نوامی نے روت کو بھی پکار کر کہا کہ روت تمہیں میں آجاد کرتی ہوں اور تو جا سکتا ہے اپنے ماتا پتا کے گھر میں لیکن روت نے جانے سے منع کیا اور روت کا اتر کیا تھا ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے روت چپتر 1 ورس 16 اور 17 میں روت نے اپنی ساست نوامی سے کہتی ہے جہاں تو جائے گی وہاں میں بھی چلوں گی جہاں تو تہرے گی وہاں میں بھی رہوں گی تمہارے لوگ میرے لوگ ہوگا اور تو جہاں مرے گی وہاں میں بھی مروں گا اور جہاں میں آپ کو گارا جائے گا وہاں میں میرا سریر کا لاس اس کو وہاں پہ گاڑا جائے گا اور تمہارا پرمیشور میرا پرمیشور یعنی ان کا پتی مرنے کے بعد بھی وہاں اپنی ساس کو نہیں چھوڑی تب جا کر جو کیا ہوا اس کا جیبن میں اتنا آشش ہوا اتنا آشش ہوا ایک سمئے میں وہ جو ہے ایسو مسیح کا گریٹ 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 پیرنٹ یعنی دادی ایسو مسیح کا دادی بننے کا سبحاؤں نے ملا میتھو چیپٹر وان ورس فائب میں ہمیں پرنے کو ملتا ہے جب ایسو مسیح کا ونشاہ والی کو جب ہم پرتے ہیں تو ہمیں اس میں روت کا نام بھی دکھائی دیتا ہے تو یہاں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ روت جب اپنا پتی کے ساتھ بیباہ کرنے کے بعد پتی کا گزر جانے کے بعد بھی وہاں اپنا پتی کا ماں کو نہیں چھوڑا وہاں اپنا پتی کا جاتی کو نہیں چھوڑا پتی کا لوگوں کو نہیں چھوڑا لیکن آج کل کا جامانہ میں کیا ہوتا ہے تیرا جاتی میرا جاتی پتی پتی کا بیچ پتنی کا بیچ میں ہی جاتی کا نام سے جھگرا ہو جاتا ہے میرا گھر والا کو میرا جاتی کو ایسے کیوں بولتا ہے تیرا جاتی ایسا ہے تیرا گھر والا ایسا ہے تو یہاں میں تیرا جاتی اور میرا جاتی کہاں سے پیدا ہو گیا یہاں چیز جو ہے گلت ہے اور یہ وشے کے اوپر میں جھگرا ہو جاتا ہے کمائی کا بات لے کر تو یہ سارا چیز کو جو ہے ہمیں دور ہٹانا ہے اور ایسا کرنے سے ہم جو ہے کبھی ایک نہیں ہو سکتا ہے تو بائی بیل ہمیں یہی کہتا ہے بار بار کہ ہم سب ایک ہیں اور پتی پتنی جو ہے الگ نہیں ہیں لیکن جو کوئی الگ کرتا ہے اور جو کوئی جو ہے الگ بھاپنا رکھتا ہے اس کا عرثات یہی ہے کہ وہ جو ہے پورا سبمیسپ نہیں ہے پربو کو نہیں درتا ہے اور اپنا رشتہ کو جو ہے وہ عجت نہیں دیتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا رشتہ کو عجت دینا ہے سممان دینا ہے اور پریم کرنا ہے تب جا کے آپ کا پریوار ایک خوشی پریوار ہوگا آپ کا بالبچہ آپ کو دھنیا کہے گا پرائیس کرے گا اور پرمیسور کی استودی کرے گا پربو آپ سبھی کو آسیس کریں یہ وچن کے ساتھ میں آمین اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ آسیس ہوا یہ وچن سے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کا پریوار کو پرمیسور سکھ سمردی اور خوشی سے بھر دے اور پلیس یہاں چینل کو سپورٹ کیجئے گا لائک کر کے سبسکرائب کر کے اور شیئر کر کے اور کرپیا بیل آئیکن میں بھی آپ لوگ پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کچھ نیا ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو آپ لوگوں کو پہلا نوٹیفیکیشن ملے گا جب بلیس ویڈیو 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 آمین